اور پوری زندگی کا ایک نقصہ بنائی آپ مکان کا نقصہ بناتے ہو کھیت کا نقصہ تم رکھتے ہو اپنے پاس میں اور گھاڑی بھی ڈیزائن کرتے ہو اور شاڑیوں کی ڈیزائن کرتے ہو گھڑیوں کی ڈیزائن کرتے ہو موبائل بھی ڈیزائن کرتے ہو دنیا کی ایسی ایلٹی فیشل کوئی چیز نہیں ہے جس کو آج میں ڈیزائن نہ کرتا ہو جس کا نقصہ نہ بناتا ہو مادل نہ تیار کرتا ہو لیکن اپنی زندگی کی بھی ڈیزائن کیجئے زندگی کا نقصہ بنائیے یہ سو سال کی زندگی اسی سال کی زندگی ہم کو کیسے جھینا ہے کیس عمر میں کیا کرنا ہے کیس اچائی پر پہنچنا ہے عشقہ اگر ڈیزائن بنا لو تو جرور آپ سہلتہ کو پرابت کرو کتنے لوگوں سے پہنچو زندگی میں ارادہ کیا ہے یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا تو جی کیسے رہے ہو کھانے اور سونے کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کھانے کے لئے جی رہی جیتے کیوں ہو بولے کھانے کے لئے تو کھاتے کیوں ہو بولے جینے کے لئے جینا ہے کھانے کے لئے اور کھانا ہے جینے کے لئے یہ جندگی کا حرث نہیں ہے اتنی جندگی کو جنور کی جندگی کہتے ہیں جینا ہے جگت کے لئے اور کھانا ہے وہ طاقت بنا کر کے دھرم کی رچہ کے لئے اس لئے کھانا ہے تمہیں بھگوان سری کرشن کی بات سنا رہا تھا واپس لوٹ چلتا ہوں اپنے پرشنگ میں بیچ میں بیدر نیتی کا ایک سلوک میں نے کہا تھا ایرشیو گھرنینا سنتوشتہ کرو دھنو نیتی سنکیتا چھے پرکار کے لوگ سدیس دکھی رہتے ہیں ڈاکٹر جی تندر دھیان دینا نمبر ایک ایرشیہ کرنے والے میں یدی تم سے لوگ ایرشیہ کرنے لگ جائیں تو ان کو تم کو سہیوگ دینے لگ جاؤ اپنی کمائی کا دس پرشنٹ حصہ ایرشیہ کرنے والوں کو بانٹیے تو وہ ایرشیہ نہیں کریں گے سہیوگ کریں گے کیونکہ تمہاری انتی سے جب کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ایرشیہ زیادہ بڑھتی ہے تم ایرو پلین میں اڑتے ہو کسی کی بھلا سے کیا کرنا ہے لیکن کبھی اس کو اپنی کار میں بٹھا لو تو وہ دھنیواد دے گا اور کبھی کار دھو رہے ہوں گے تو ساتھ میں پہنچنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا اس لئے ان کو سہیوگ کرنا چاہیے تمہاری انتی کا تمہارے دھن کی انتی کا دس پرشنٹ حصہ ایرشیہ لو پر خرج کیجئے دس پرشنٹ فیملی والوں پر بھی خرج کیجئے جب بہت بکاس کریں آپ دس پرشنٹ رشتے داروں پر خرج کرو انتہ رشتے دار بھی تمہاری نندہ شروع کر دیں گے رشتے دار بھی بولیں گے ارے ہوں گے اپنے گھر کے امیر ہوں گے کیا لینا دینا تو ان سے پوچھو ایسا کیوں بولتے ہو کون سن رہا بولے سنے نہ سنے ان کو ہم کو سمستے نہیں دیں خالی خام خام اپنا بھاسنے شروع کریں گے اس لئے ان کو بھی سہیوگ دیجئے اور دس پرشنٹ جو گنڈے لفنگے گھوم رہے نالائک لوگ ان کو بھی سہیوگ کرتے ہیں وہ تمہارا کام بگاڑ دے گے بھوسہ میں آگ لگا دے گے اور دس پرشنٹ راجنیتاؤں پر بھی خرچ کیجئے انیتہ راجنیتہ آپ کو کہیں بھی بادہ پڑے گی تو مدد نہیں کرے گا ایک ہی سنکٹ میں تم برباد ہو جاؤ اس لئے راجنیتاؤں پر بھی تھوڑا خرچ کرو اور یہ پچاس پرشنٹ آپ نے خرچ کر دیا تو دس پرشنٹ دھرم پر خرچ کرو تاکہ آپ کی بuddھی بھی سدھر کر رہے انیتہ جب دھن بڑھتا ہے تو آدمی کی بuddھی بگڑنے کی شمبھاؤنہ زیادہ رہتی ہے آچرن بگڑنے کی شمبھاؤنہ زیادہ رہتی ہے راوان کے پاس دھن بڑھا تھا سونا چاندی بڑھا تھا راوان کی بuddھی بگڑ گئی تھی اور اگر اس کے پاس میں ستسنگ ہوتا بھکتی ہوتی تو راوان کی بuddھی بگڑنے سے بس سکتی تھی اس لئے ستسنگ پر بھی پیسہ خرچ کرو آج جیسے یہاں پر ستسنگ ہو رہا ہے یہ دو بہنوں نے شنقلب لیا ایسے تو چاروں بہنوں کا شنقلب ہے سب کی مدد ہے پورے گاؤں واشیب مدد ہے انہوں نے بتایا ہے سب گاؤں بھر کی مدد ہے ریشتے داروں کی مدد ہے دوست اہلی سب کی مدد ہے مکھ روپ سے شریمتی للیتہ دیوی شریمتی شیو پربہ دیوی اپنے مائکے میں ستسنگ کرانے کا انہوں نے شنقلب لیا اور آج یہاں پر میں دیکھتا ہوں ایک ہجار لوگ بیٹھ کر ستسنگ سن رہے ڈیڑھ ہجار لوگ ابھی سبے سبے میں گاؤں میں برحمہ دیو کے چبوترے کے پاس میں بھرمن کر رہا تھا پیدل پرکرمہ تو وہاں پر بیس پچیس لوگ ہی کٹھے تھے چرچہ ہو رہی تھی یہ دن کے ستسنگ میں کون آئے گا میں بھی کہہ رہا تھا کون آئے گا سب لوگ سوچ رہے تھے جس بھی گرمی میں کون آئے گا اور میں بھی سوچ رہا تھا کون آئے گا تو میں جانتا تھا جون آئے گا تو نائے گا کون آئے گا سب آئیں گے جن کو یاترہ کرنی ہوتی ہے تو وہ گرمی میں بھی ریلوے اسٹیسن رائیو ریلی پہن جاتے ہیں جن کو دکان چلانی ہے وہ ٹھیلا کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں سڑک کنارے گرمی دھول میں کھڑے رہتے ہیں اور جن کو ستسنگ شننا ہوتا ہے ان کو کیا گرمی روک سکتی ہے کبھی نہیں روک سکتی ہے وہ بھوس کراتے ہوئے ستسنگ میں چلے آتے ہیں اور مجھے بھی امید نہیں تھی دن کے ستسنگ میں اتنی لوگ آئے گا دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ آئے گا کون دیکھے گا کوئی مد دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی بی میں بھی ہمارا پروچند سنا ہے دونوں ہاتھوں چاکر کے بتے کیا بات سبھی ٹی بی کے بھگت ہیں نیچے کر لو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے موبائل کے یوٹیوب میں بھی پروچند سنا ہے واہ گجب ہو رہا ہے بیری گڑ ٹی بی میں بھی اسی طرح سناتا ہوں ستسنگ وہی ہوں کی نکلی آیا ہو وہی بیری گڑ ستسنگ میں آئے یدی تو موکا نیکال کے ستسنگ میں آئے یدی تو موکا نیکال کے ستسنگ میں آئے یدی تو موکا نیکال کے اکھیاں کھل جائے تیری خورن او جال سے اکھیاں کھل جائے تیری خورن او جال سے اکھیاں کھل جائے تیری خورن او جال سے ستسنگ میں آئے یدی تو موکا نیکال کے ستسنگ میں آئے یدی تو موکا نیکال کے اکھیاں کھل جائے تیری خورن او جال سے اکھیاں کھل جائے تیری خورن او جال سے بہت اچھا لگا لوگوں کو گیت اس گیت کو سن کر لوگوں کو فلم ہی گیتی آتا ہے لیکن ترج وہی ہے پر یہ گیت آپ کی جندگی میں جیت دلائے گا موکا نیکال کر ستسنگ میں آنا چاہیے مجھے اکتیس سال ہو گئے سنیاس لی پہلی بار بینوہرہ گاؤں میں آیا بینوہرہ ہے نا اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پہلی بار رو برو آمنے سامنے درشن پا رہے ہیں جندگی میں کبھی دیکھا لیں تھا من پویتر من چنگا تو کٹھاوتی میں گنگا اور من گندہ تو گنگا میں بھی گندہ کتنے لوگ گنگا نہانے جاتے وہاں سے بھی کسی کا تھائلہ چورا کر لاتے گنگا نہانے گئے تھے پاپ کٹنے کے لئے یہ ہمارے دیش میں ماننے تا ہے کہ گنگا میں دبکی لگا لو تو پاپ کٹ جاتے ہیں بڑا سستہ نشکہ نکلا ہندو بھائیے پاپ کرو بینوہرہ میں اور دبکی مارو کانپور گنگا میں ڈٹ کے پاپ کرو ادھر اور کٹ کے لاؤ ادھر کہاں پاپ کٹ جائے ایک مہاتمہ نے گنگا جی سے پوچھا کہ گنگا میہ دنیا کے لوگ سواپ میں پاپ دھو دیتے ہیں تو آپ پاپوں کو کیا کرتے ہیں گنگا جی نے کہا میں شمدر کو دے دیتی ہوں مہاتمہ نے شمدر سے پوچھا ان پاپوں کو تم کیا کرتے ہیں بولے میں بادلوں کو دے دیتا ہوں مہاتمہ نے بادلوں سے پوچھا تم کیا کرتے ہیں بولے میں جا کر کے انہی پاپیوں پر پھر ورسا دیتا ہوں میں کیا کروں گا گنگا میں اشنان کرنا چاہیے لیکن اشلی گنگا تو ست سنگ کی گنگا ہے یاد رکھنا جہاں پریاغ راج ہے وہاں پر شادو سنتوں کا ست سنگ ہوتا ہے اس لئے پریاغ راج کی دھرتی تیرت مانی گئی ہے اگر جہاں پر جیس ندی کے تڑ پر جہاں پر شادو سنت آشرم بنا کر کے گھاٹ بنا کر رہنے لگ جائیں وہ سستان کا نام تیرت ہو جاتا ہے اور گنگا اشنان کرنے جاؤ تو ساتھ ساتھ میں ست سنگ کی گنگا میں بھی اشنان کرو ایسا نہیں جیپ سے گئے کھٹ سے اترے جھٹ سے نہائے گنگا میں ایک کمنڈل پانی گنگا کا بھرا اور پھر بیٹھ لئے بولیروں میں بھرا گئی سام تک بولے ہو گئی گنگا میں اشنان یہ اشنان ادھوری ہے جب تک ست سنگ کی گنگا میں اشنان نہ ہو اور آج آپ کے گاؤں میں ست سنگ کی گنگا آئی ہوئی شادو نام درشنم پنیم تیرت بھوتا ہی سادھوا کالین پرت تیرت سدیا سادھو ساما گما سرب تیرت موگاہش شم پراب نواتی پھلم ندھا گرو پادودکم پتوا سیسام شرسدھارین گرو پادودکم پانم گرو رچشت بھوجنام گرو مورتے سدھا دھیانم گرو نامنم سدھا جبا سرب تیرت موگاہش گرو بھاو پرام تیرتم یہ سب اسکند پران کی اس لوگ ہیں جو سیو جی نے پاروتی کو سمجھایا ہے کہ گرو کی بھکتی سرب سریشت تیرت ہے اور بھکتی روپی تیرت میں جس نے دھوکی لگا لی وہ اس کو سب تیرتوں میں اسنان کرنے کا پھل پرابت ہو جاتا ہے آئی ہے بھکتی لہری آہو سب ملکے نہائی لیو آئی ہے بھکتی لہری آہو سب ملکے نہائی لیو ملکے نہائی لیو چلکے نہائی لیو آئی ہے بھکتی لہری آہو سب ملکے نہائی لیو آئی ہے بھکتی لہری آہو سب ملکے نہائی لیو ملکے نہائی لیو چلکے نہائی لیو آئی ہے بھکتی لہری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو بھشڑوں ہاتھ کو جوڑے بھرمہ بھشڑوں ہاتھ کو جوڑے شنکر بنے ہیں پوجریہ ہو سب مل کے ناہائنے ہو آئی ہے بھکتی لہری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو گنگا جن کے چرن نہ نکری چاہتی ہے بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو چاہتی ہے بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو آئی ہے بھکتی لہری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو کہتے ہیں بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو کہتے ہیں بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو آئی ہے بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو آئی ہے بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو کام کرود مد لوب کو جیتے مایا ہے ان کی کا ہری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو آئی ہے بھگ کی دھری آؤ سب مل کے ناہائنے ہو کام کرود مد لوب کو جیتے ہیں مناسی کے بھیتر کرود کا رچس شکت وستہ میں پڑھا رہتا ہے پرتکولتہ پڑھنے پر یہ رچس بکرال روپ لیتا ہے اور ادھیک کرود کرنے سے آپ کا سندر روپ نشٹ ہو جائے چاہے جتنا پھر کریم پاؤڈر لگاؤں سب بیکار بچائے پرشن رہنے سے آپ کی سندرتہ بڑھا پہ تک بنی رہے گی اور کتنے لوگ تو جب سے جاگتے ہیں اور جب تک سوتے نہیں ہیں تب تک وہ دانت پیستے ہی رہتا ہے بہت ناراج ہیں ان کو سب دنیا اُلٹے ہی دکھاتے ہیں باپ سے بھی ناراج بھائیس ناراج بھائیسن سے ناراج اب بھائیس تھوڑے بدل جائی تھوڑی گوش سکتے ہیں وہاں کا پتہ تم ناراج ہو اپنے گھر سے ناراج ہیں پنکھا سے ناراج ہیں اپنی پینٹ سے ناراج ہیں کیما ہوا کہنے گھوش سکتے ہیں ہوا کا جب اتنی ٹائٹ پہ رہے ہو ہوا تو ہوا وہاں چیٹی نے گھوش پائی ہے ڈھیل ڈال پہ رہو تو ہوا جائی ہے ناراج ہونے سے سیدھا سیدھا اپنا نقصان ہوتا ہے ادھک کروڈ کرنے والوں کو شگر بھی ہو جاتی ہے لکوہ ٹیک ہوتا ہے ادھک کروڈ آنے سے بی پی ہائی ہو جاتی ہے ادھک کروڈ کرنے سے روپ کی سندرتہ نشٹ ہو جاتی ہے ادھک کروڈ کرنے سے سبھی لوگ تمہارے بیرودھی ہو جاتی ہے کوئی پسند نہیں کرتا تمہاری وائپ بھی تھالیم بھوجن پروش کے دور سے دے دے گی اور پھر موہ دوسری طرف گھما لے گی کیونکہ اتنا بھینکر کون روپ دے گھرے گا اور خوش رہو گئے تو راہ چلتے لوگ بھی تم کو شہیو کریں گے خوش رہنا بہت بڑی چیز ہے خام خام خوش رہو کھا جانا ملا ہی اس کی لئے نہیں خوش رہنے کی عادت بڑھ اور گلتی کرنے والوں کو چھما بھی کرو گلتی کرنے والوں کو سمجھاؤ بھی اور ان کی شدرنے کا مجھا جانا سرگسیو پری ترشتہ اور دوسرے لوگ جو گریب ہے لیکن پھر بھی مندر میں درشن کرنے جاتے ہیں تو کچھ دان دے کھالی ہاتھ دے ستسنگ میں جائیں گے وہاں بھی کچھ دان دیں گے اور اپنی کنیا کے ہاں جائیں گے تو اس کو بھی کچھ پھر سے دان دیں گے بہن کے ہاں جائیں گے تو اس کو بھی دان دیں گے بہن اور کنیا شنط اور گرو اور مندر اور دے والے اور ستسنگ اور تیرت یہ ایسے اس تھان ہیں اور گرو دوارہ یہاں جب جاؤ تو کچھ نہ کچھ دان دیا کرو تو وہاں کے آشرباز سے تمہارے گھر میں دریدر نہیں رہ سکتا ہے آپ نے کسی پنجابی کو بھیق مانگتے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مسلمان بہت بھیق مانگ رہا ہے اور ہندو بھی بہت بھیق مانگ رہا ہے پنجابی جب گرو دوارہ میں جائے گا تو سب سے پہلے دان ڈبا میں پچاس روپیے دس روپیے سو روپیے جو اس کی سردھا ہے وہ ڈال کر گھٹنا ٹیک کر متھا ٹیکے گا اور اس کے بعد بیٹھ کر ستسنگ بھجن سنے گا لیکن ہندو گرو دوارہ میں جائے چاہے تیرت دوارہ میں جائے چاہے مندر میں جائے جانے والوں میں سے دس پرشنٹ لوگ دان کرتے ہیں نبے پرشنٹ اتنے کھیلاڑی ہوتے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی سامان بھی اٹھا لاتے ہیں بہت چطر ہے اور پھر گاؤں میں آکر چرچہ کرتے ہیں ہم نے مندر میں کہے ہم کچھ دے بے لے ہم یہ چکرم ہم نہیں پڑتے ہیں اور پھر شامک دارو پانچو روپیے خریدت تو پہنچو یہ دارو چکرم کہہ پڑے بولے یہ تو چنتہ ہرن ٹانک ہے دارو کیلئے پانچو کا نوٹ دان اور مندر میں پانچ روپیے دان نہیں کرنا اور دان نہ کرنے کی چالاں کی گاؤں بتاو سب کھا کہ ہم بڑے چالاں گاؤں کو لوگ سمجھے تو ہم بڑے مورک ہو تیرت میں جاؤں تو وہاں بھی پنڈا مہراج بیٹھے ان کو بھی تھوڑا دان کار دا مندر میں جاؤں وہاں بھی دان کار ستسنگ میں جاؤں دان کار گردوارا میں جاؤں دان کار بہن کے گھر جاؤں تو اس بہن کیلئے بھی کچھ دان لے جاؤں شاڑی لے جاؤں کپڑا لے جاؤں میٹھا لے جاؤں کھالی ہاتھ نہیں کنیا کے ہاں جاؤں کنیا کے ہاں بھی کچھ لے کر جاؤں کچھ نہ خرید پاؤں کتنے لوگ کہتے ہیں جلدی ماین بجار بند ہوئی گے رہے دکانی نہیں کھولا رہے تو کچھ لائے نہیں پہنے لائے نہیں پہنے تو روپیہ دے دو اب یوں کو کہہ روپیہ دے دو اب دے ہوئیہ ہے نہیں تو باوال فالتو بات دکان کھولے کون کھولے ہاں 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 تم جیب کھولو روپیہ نکالو فالتو بات مت کرو وہ لڑکی خودے خرید لی جاؤں لے خوئے دیکھ من نہیں ہے تو فادل لڑکیوں جان جاتے دیویاں نائیں ببپا سورش کنجوس ہیں ہاں 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 دے دیجئے اور اس لڑکی کے پنشے اس کے دعاوں سے تمہارے گھر میں کچھ کم نہیں اور کتنے لوگ تو اپنی بہن سے اتنا ناراج ہو جاتے اس کے گھر جاتے ہی نہیں تم دان بتاؤ تو جاتے ہی نہیں جاتے بھی نہیں یا بولاتے بھی نہیں کہا دہا ہم ان کا موہ نہیں دیکھنا چاہئے ان کا موہ نہیں دیکھنا چاہئے تو گدہی کا موہ روج دیکھتے ہیں یہ گدہی کون تمہارے ہیں یہ بڑی بہن ہے کہے دیکھت ہی کہا دنیا بھر کی چوڑے لے اور تنگ دیکھت گھومت ہیں اپنی بہن نہیں دیکھیں کتنی بہنیں بھی اپنے بھائیس ناراج ہو گئیں کہتی اب جندم تو نہ جائی مرے جیب تو کووہ ہاں ہاں بھلے لے جائے کووہ کا اتنی کون گر جو تمہارے ہاں لے کے ہوا بھومت اب مرے کے بعد ہاں اپنے بھائی گھرما پہنچائی ہے تو جندہ ہاں پہنچائی ہے تو کون برائی ہے بہت گشہ اتنا گشہ مت ہوگا بھائی سے کبھی بھول ہو جائے تو ہی بہن کو چھما کر کے آنا جانا بند پت کرو اور بہن سے کوئی گلتی ہو جائے اس کو بھی معاف کیجئے کیا ہے پریم کی جندگی جی لو کچھ سنسار میں نہ تم لے جاؤ گے نہ وہ لے جائیں گے سو بھاگ یہ ہے کہ تمہارے بہن ہے یہی بہت بڑی بات ہے کتنوں کے تو بہن ہی نہیں وہ کہاں جائیں گے اور کتنوں کے تو بھائی ہی نہیں تو وہ کس کے ہاں جائیں گے بھائی بہن دونوں ہو رشتہ ہے تو اس میں مٹھاس کھول کر رکھئے اور آنا جانا جاری رکھئے پریم بنا گی اور کچھ رشتوں میں کوئی بولائے نہ تو بھی جانا چاہیے جسے ماتا پتا کہاں جانا ہے بولانے کے انتظار مت کرنا بہن کہاں جانا ہے بھائی کہاں جانا ہے بھائی کا گھر اپنا گھر ہے باپ کا گھر اپنا گھر ہے بیٹی کے گھر جانا ہے چلے جائے جائے بہت نیوتا کا انتظار بھی مت کرنا گرو جی کہاں جانا ہے پھٹ سے چلے جاؤ یہ مت سوچو گرو جی کا پھون نہیں ہے ارے پھون چھوڑو تم جاؤں دیکھو بولی ہے کی نہ بولی کہے نہ بولی ہے ابھی اس میں بہت سے بھکت لوگ آئے ہیں تو کچھ اچانک آئے ہیں اور کچھ نے پھون کیا کنفرم کیا پروگرام ہے کی نہیں کہیں ایسا نہ ہوئے مینو کئی بار ایسا بھی ہوا اور شب آگے اور سب سے گردیو بول دیئے اور سب سے خوش رہی گردیو کیونکہ یہ تو پریم کی جندگی جینے والوں کو ہی سکھ ملتا ہے نفرت کی چھوری چلانے والوں کو دنیا میں کبھی شانتی نہیں ملتی ہے پریم کی گنگا بہاتے چلو جوٹی سے جوٹی جلاتے چلو جوٹی سے جوٹی جلاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو جوٹی سے جوٹی جلاتے 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 چلو شردھوا لبتے جانم تت پرہ شہیتے اندریہ شانتی جن کو چاہیے ان کو شرپرثم شردھاوان بننا چاہیے بھکتی کرنا چاہیے اور آتم جان کو پرابط کرنا چاہیے سنسار کا سہی بودھ ہو جائے کچھ بھی نقشان ہو تو گھائل نہ ہوا اتنا جان ہونا چاہیے تت پرہ اور کلیان کے کارگلوں کے لیے ہمیشہ آپ تت پر رہے ہیں شہیت اندریہ اندریوں پر شہیم ہو جس کے جس کو ایسے گھان کی پرابطی ہوتی ہے اندریوں پر شہیم رہتا ہے کلیان کیلئے جو تت پر ہوتا ہے جو شردھاوان ہے یاد رکھنا اس بھکتی کو ہی شانتی کی پرابطی ہوتی ہے شانتی لگتی آپ کو پرام شانتی ملے ایسی میں شب کام نہ کرتا ہوں اور کبیر شاہیب سے پوچھا گیا کہ دکھ کیسے دور ہوگا کبیر شاہیب کہتے ہیں کرو بیچار جو سب دکھ جائی یادی بیچاروان بن جاؤ بیبیک کرنا سیکھ لو تو تمہارے سب دکھ دور ہو سکتے ہیں اور آپ کو شانتی مل سکتی ہے آپ سبھی کا جیون منگل میں ہو ایسی میں شب کام نہ کرتا ہوں بسمہ موسیقی